ڈھوڑا میں اس کی ہم پرزور مذہمت کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ دیر سے یہاں پہ فل ہم نے دیکھا ملٹنسی کے انسیٹنٹس میں بڑھوتی ہو رہی ہے اور روز بر روز خاص کر جمہو پراؤنس کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ملٹنسی کے واقعات ہو رہے ہیں جس کی ہم کو بہت تشویش ہے افسوس بھی ہے کہ ہمارے قیمتی جانے اس میں ضائع ہوگی جس کی ہم جو ہے پرزور الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں اور گورمت کو تھوڑا بہت کوش میں آنا چاہیے جس طرح وہ اکثر اپنی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں کہ حالات بالکل ان کے کنٹرول میں ہیں لگتا نہیں ہے گراؤنڈ میں ایسے حالات ہیں ان کے ہاتھ سے یہ آہستہ آہستہ نکل رہا ہے ان کو ہم پہ الزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے کام پہ زیادہ زور دیں اور ان چیزوں کو روکیں ان واقعات کو روکیں صرف اپنے آپ کو کریڈٹ لینا ہر چیز کا یہ مناسب نہیں ہوگا ان کو گراؤنڈ پہ چل کے ایسے اقدام لینے پڑیں گے کہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہو ایک ٹائم یہ تھا کہ ہم کو یہ ایریا بلکل ملٹنسی فری دکھتا تھا ہم بھی سرکار میں رہے ہیں اس وقت ہم نے جب یونیفائیڈ کمانڈ کی میٹنگ ہوتی تھی تو ایک دفعہ بلکل زیرو انسیڈنٹس تھے خاص کر اس ریجن میں اگر کشمیر میں تھے لیکن جمہور پرامنس میں بلکل لگ بلک نفی کے برابر ہو گئے تھے اور اگر آپ آپ دیکھیں تو وقفہ وقفہ کے بعد وہاں ایسے جو ہیں انسٹنٹس روزی ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کو بڑی تشویش ہے گورمت کو اور الجی صاحب کو ہم پہ الزام لگانے سے اور افسران کو سیاسی بیان دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا کام صحیح کریں جو بولا وہ آپ ان سے پوچھیں ہم نے صرف یہ کہا کہ سیاسی بیانات صرف وہ لوگ دیں جن کو کل کو سیاست کرنی ہو اور الیکشن کے دور میں آنا ہو وہ ہم سے بات کریں سیاسی طور پر تو بات پنتی ہے جو پروفیشنل ہوں جو اس کام میں جو ہیں پروفیشنلی کام کرنا کے لیے رکھے گئے ہیں تائنات کیے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پروفیشنلزم کے جو ہیں ثابت کریں اور وہ گراؤنڈ پہ کریں بیانات سے نہ کریں یہاں مین سٹریم نے کیا کیا مین سٹریم خاص کر میں باقیوں کی طرف جنرلائز بات نہیں کروں گا اپنی پارٹی کی بات کروں گا جو نیشنل کانفرنس کا رول یہاں رہا اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لگ بک تین ہزار ساتھی چاہے عددار تھے چاہے امیلیز تھے چاہے منسٹرز تھے ان کی رہنے کے آج ہم کسی افسر سے یا کسی اور سے اس کی سرٹیفیکیٹ طلب نہیں کرتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ الزام الزائے سے الزام لگتے ہیں